جنتا کی سیوہ کے لیے ہم لوگ سیوہ کھیں اور مول کام ہی ہمارا دیس کی سیوہ سماج کی سیوہ لوگ تن پر مطروں ہم سب جانتے ہیں جنتا کا جنتا کے لیے جنتا کے دوارہ جو کچھ ہے وہ جنتا کے لیے ہی ہے ہم سمردھی کی بات کریں بکاس کی بات کریں انفا کی بات کریں سرکشا کی بات کریں انتتا ہے سب لوگوں کے لیے جنتا کے لیے اور سیوہ سیوہ دیوز دوہجار تیس کی تھیم بکسد بھارت ناغرکوں کو سسکت کرنا اور انتن رکھتی تک پہنچنا ہے لیکن آج سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کو بتائی دینا چاہتا ہوں مجھے گرب ہے کہ ہم سب نے ملکے مدھر پردیس کو سمردھ اور وقصد بنانے میں بہت مہتپون یوگدان دیا ہے پر یہ بات میں کیول کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنی تیجی سے پریورتن مدھر پردیس میں آیا ہے اگر ویفلی کئی بار میں خود سوچتا ہوں دیکھتا ہوں تو جہاں کے اول اکتر ہزار کروڑ اکتر ہزار کلومیٹر ٹوٹی فوٹی سڑکیں ہوا کرتی تھی آج ہم نے چار لاکھ کلومیٹر ساندار سڑکیں بنائی ہیں سچائی کی شمتہ آج آشری لکھتا ہے میں آپ کو بتائی دی رہوں پوری ٹیم کو کوئی کھلپنا نہیں کرتا تھا کہ ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر سے بڑھ کے پینتالیس لاکھ ہیکٹر کو کراس کر جائے گی اور پینتالیس لاکھ کے ٹارگیٹ پہ ہم کام کریں گے اور اس کا پرینام گیا کہ چمت کار گیا ہمارے کل ملاک کے جو کرسی اتھپادہ نے اس میں سات سو پریشت کی بردی ہوئی کچھ برسوں میں سات گناہ زیادہ بڑھ گیا ہم نے دیش کے ان کے بھنڈار بھرے پر کیپٹا انکم ہو جی ایس ڈی پی میں بدفردیش کا یوگدان ہو ہمارے بجٹ کا سائج ہو کوئی آپ کو وستار سے بتانے کیا ہو سکتا نہیں لیکن مجھے یاد ہے پانچ چھے میں بدفردیش کا بجٹ ہوا کرتا تھا لگ بک پچیس ہزار کرون روپیہ وہاں سے بارہ تیرہ تک ہم اس کو کھینچ کے لے گئے ایک لاکھ کروڑ تک اور پھر ہم بیس اکیس بے اکیس پر ہم پار کر پائے دو لاکھ کروڑ کے آنکھڑے کو اور آج مجھے کہتے ہوئے گرب ہے کہ ہم اس بار تین لاکھ کروڑ کو کراس کر کے تین لاکھ شہودہ ہزار کروڑ کا بجٹ ہم نے بنایا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آساندھان نے اپلک دیا ہے آج اگر ہم کئی چیزیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے پاس سنسادھان ہے ہمارے پاس ریسورس ایج ہے اور ان سب کے لیے ہم نے کتنی بجلی تھی کتنی بجلی کری میں بہت بستار میں نہیں جانا چاہتا آپ سب چیزیں جانتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مکھی ڈپارٹمنٹ میں ورکس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ نے کام کیا ہے آساندھان اپلک جی آئے ہماری مدھپ دیش جو بیمارور آج کبھی کہلاتا تھا اور ہم کو کوئی کہیں گنتا نہیں تھا آج مجھے گرب ہے کہ کبھی گیار آزار روپیہ ہماری پرکیبٹر انکم ہوتی تھی آج ایک لاکھ چودہ جار روپیہ ہماری پرکیبٹر انکم ہے دیش کی جی ایس ڈی پی میں ہمارا یوگدان ہوا کرتا تھا پچھلے کچھ برس پہلے تک 3.6% آج بڑھ جاؤ گیا 4.6% کمپیریٹیبلی ہم نے لمبی چھلانگ لگائی ہے اور اس کا سرے میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں آپ سب کو دیتا ہوں اور میں اگر کہہ رہا ہوں تو کیول کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے آسادھارن پریسرم کیا ہے دیئے گئے ٹاسکوں کو پورا کیا ہے لیکن سب سے بڑی اپلم دیا اگر ہماری کوئی ہے میں مدفدیس میں مانتا ہوں تو جو مکھے سچپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہم نے جنتا اور پرساسن کے بیچ کی دوری پوری طرح سے سماپت کر دی اب کچھ رہا ہوں میں سنتا ہوں کہ کلیکٹر سے ملنا بڑی بات ہوتی ہے ہمارے ہاتھ ہر منگل بار جنسل بائی کرتے ہیں کلیکٹر ہو ایس پی ہو یا اوپر کیا ذکاری ہو ہم لوگوں نے کائرکم کا کریان ویل کیا صوروح بھی ایسا بنا دیا کہ بینہ جنتا کہ ہم چلتے ہی نہیں ہیں اب کچھ ادھائے جنسے با بھیان چلایا اور تیک یا سنکرپ یا کہ کوئی بھی اب اس میں انتم بیکتی تک پہنچنے کی بات لکھی ہوئی ہے ہم نے طے کیا کوئی پاتر ہتگراہی کسی بھی یوجنا کا چاہے وہ کیندر سرکار کی ہو چاہے راج سرکار کی ہو ونچت نہیں رہے گا اور اس کے لئے ہتگراہی کو ہمارے پاس نہیں آنا ہم کو ہتگراہی کے پاس جانا ہے گاؤں گاؤں میں سیور لگے بارڈوں میں سیوروں میں سیور لگے اور پائی جی ہم نے ایٹی تھری لیکس جو پاتر ہتگراہی تھے تھرٹی ایٹ سکیمز تھے کیندر کے اور راج کی ملاکہ کے ان کے جوڑ دیئے بینہ کسی پریسانی کے تیراشی لاکھ لوگ جوڑنے کا چمتکار ہم نے ڈیڑھ مہینہ میں کر کے دکھا دیا ہے ہماری فیلڈ کی ٹیمیں جبردست مہنت کی ہیں ہم نے وکاسیاترہیں نکالی تو وکاسیاترہیں جنیاترہیں بن گئی عام طور پر سرکاری، کائرکم، ویاترہیں روکھے، سوکھے، نیرس جس سے جنتہ کو کچھ لانا دانا نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے پرسنت آئے کہ ہمارے کارکم جنتہ کے کارکم بن گئے اور ابھی لانڈلی بہنہ یوڈنا کا کریانوین ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پرساسن بھی جھٹا ہے پرساسن کے ساتھ جنتہ بھی جھٹی ہے اور ایک بات اور ہم نے کچھ رچنا ہے ایسی کی یہ جو جنتہ کو اور ہم کو اور جوڑ دے جیسے جنبیان پریشاد ہم نے ایک پریوگ کیا سی ام جنسے باب مطر کا ہمارے ان پریوگوں نے جنتہ کے اور قریب ہم کو لے کے آیا ہے ہم مدپدیس میں آپ سب جانتے ہیں ہم نے کچھ پریوگ کیے ہم نے پنچائتیں لگائیں پنچائتیں کیونکہ اگر ناغرکوں کو سسکت کرنا ہے تو نرنے میں بھی تو اس کو بھاگیدار بناو تو نرنے میں بھاگیدار بنانے کے لیے الگ الگ ویفسائے کے آدھار پر بھرگوں کی پنچائت اور ان پنچائتوں سے ان کی اپیک چھائے نکل کے آئی اس کے آدھار پر ہم نے یوجنہ بنا دی لالی لکشمی یوجنہ تو پنچائت میں ہی بنی تیرہ درسل یوجنہ پنچائت میں بنی جیرو پرسنٹ بیاج پر کر جا دینا پنچائت میں بنا ایک نہیں ہماری کئی درجنوں یوجنہ ہیں جو ہم نے جنتا کے بیچ ڈسکس کی لوگوں نے سجھاؤ دی اور ہم نے بنا دی تو جنتا کی اندرنے میں بھاگیداری یہ مدھ پردیس کے پرساسن کی وسیسٹہ رہی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے صبحوں میں آ گیا کئی بار ہر ایک راج کی الگ کاری سنسکرتی بنتے ہیں کسی راج کی کاری سنسکرتی بنے کہ کلیکٹر صاحب تو لاٹ صاحب ہے بڑے آدمی ہیں وہ نکل کیسے سکتے اور مل کیسے سکتے ہم نے اس کو پوری طرح سے بدل دیا ہمارے ہم جنتا کلیکٹر کے بیچ کے دوری ختم ہو گئی ہے لاٹ صاحب مطلب بڑے آدمی ملیں گے کیسے ملنے میں ہی ڈر لگتا ہے ہمارے ہم بے حچک لوگ کلیکٹر سے ملتے ہیں لوگ ایس پی سے ملتے ہیں تو مدھ پردیس کی الگ کاری سنسکرتی بنانے میں ہم لوگ سفل ہو پائے اپلپ دیاں ہماری آنے کو ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو پھر حردیس سے بدھائیاں دیتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں یہاں کے ہمارے ادھکاری ہو یہاں فیلڈ میں جو ہمارے ادھکاری پوسٹ ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک نرنتر ابھیان ہمارے چلتے ہیں اور آگے بھی چلیں گے اب ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے اس سمیں کہ ہم کوئی بھی سمسیہ چھوڑے ہی نہ جیرو کر دیں اور اس لئے ایک بار پھر دس سے لے کے پچیس مئی کے بیچ اور سمسیہ مطلب پاتر ہدگرہی والا معاملہ بارا ہو گیا وہ ہم نے سیچوریٹ کر دیا اب کوئی داخل خارج نامانترن نگر نگم نگر پائلکا کے چھوٹے موٹے کام جس سے روج باستہ پڑتا ہے لوگوں کو اور وہیں گڑھ بڑے ہوتی کئی بات وہاں جنتہ کو گھمانا پھرانا اور کہیں کوئی گڑھ بڑ آدمی ہوا تو لے لینا اور اسی میں پھر پرساسن بدنام ہوتا ہے ہم لوگوں نے سوچا ہے میں آپ سب کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں چیف سیکریٹری بھی بیٹھیں ہم یہ سنکلب کریں سیبل سروس ٹیپر کے ایک بھی ایسا کام جو جائج ہے جو ہونا چاہیے سیس نہیں رہے گا ٹرائیبل ڈسٹرک میں میں جاتا ہوں تو وہاں جمین کا ایک تکڑے پہ اتنے نام ہیں پرگوں کے نام چڑے ہوئے ہیں پوروچ دادا ان کے پردادا اس کے بعد ان کے نیچے سارے بھائی یہ کٹا جو سامل کھاتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام بھائی آنے اب ان کے لئے وہ سامل کھاتا اتنی بڑی سمسیا ہے کہ اس کے کانی ہو جناو کلاب نہیں ملتا کہی بار ان کو اس بار ہم چونو تیسوی کار کریں اور اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کو بھٹکنا نہیں پڑے گا اس کے گاؤں میں سبر لگے گا اور جتنی ہمارے لئے چھوٹی لگتی لیکن اس کے لئے تو جنگی کا سب سے بڑا کام ہوئی ہے کیسے ہم اس کو کر کے دیتے ہیں ہم لوگوں نے سی ایم ہیلپ لائن پرارمب کی اور سی ایم ہیلپ لائن ہماری بہت لوگ پڑی ہوئی گوڈ گورننس کے لئے آنے کو کوسس ہم نے کی کی سمادھان آن لائن جن سنبائی ون ڈے گورننس سی ایم ہیلپ لائن سی ایم ہیلپ لائن میں بھی ہم مجھے لگتا صدھار کی ضرورت اس لئے کہ کچھ لوگ اس کا درو کیوں کر رہے ہیں کسی کو پریسان کرنا ہے تو سکایت کروا دو اس کے اور ان میں چونے ہوئے جن پر تدی بھی سرپنچ کی کروا دو جانچ ہو جائے پھر فسے گا اور پھر اس کو بلیک میل کر لو کئی بار کسی کروچاری کی کروا دو یا عدھکاری کی کروا دو اور پھر بند کرنے کے لئے بھی ہم نے تیہ کیا کہ سنتوسری پور وقت بند ہو گئی تو اس کے لئے بھی بلیک میل کرنے کے لفڑے شروع ہو گئے کئی جگہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیک لوجی کی استعمال کی بات سی ایس نے کہی ہے ابھی اب اسے ہم دور نہیں رہ سکتے ہم کوئن چیزوں کو سمیہ سمیہ پر ایک بار بسلیسن کر لینا چاہیے کہ کہاں بسنگتیاں آگئی کہاں گڑھوڑ ہیں کیونکہ گڑھوڑ کرنے والے میں ڈال ڈال تو وہ پات پات نئے رستے نکالنے کی کوسس کرتے رہتے ہیں پتلے اپنے آپ کو ہم آج کی ٹیک لوجی کے ساتھ جوڑ کے اس طرح کی بسنگتیاں کیسے سماپت کر سکتے ہیں لیکن دوسری چیز بھی آج میرے من میں آتی ایک طرف ہمارے کئی ادھکاری متر ایسے ہیں جو دن اور رات پر اسرم کرتے ہیں میں خود ساکشی ہوں کئی ورسوں سے کام کرتے ہوں ان کو دیکھا ہے ان کو دیکھ کے گرب ہوتا ہے آج پی ایم ادھکشتہ پروسکار بھی ہمارے راج کے دو افسروں کو مل رہے ہیں میں ان کو بہت بدھائی دیتا ہوں آپ میں سے بھی ان ایکوں متروں نے ایسے کام کیے کہ کئی شطروں میں ہم نے ریکارڈ بنائے ہیں اور برہنپور کے ہر گھر پانی پہنچانا بھی ایسے ہی ریکارڈ تھا ہمارا یا گتی سکتی پروڈیکٹ بن جانا بنا لینا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کر دینا اس کے لئے بھی اسادہ انکام ہماری افسر نے کیا اور ان ایک نے نبا چاڑ گئے مجھے دو تین چیزیں ضرور لگتے ہیں ایک ہم ایسے انیکوں ایسے جو سمر پر بھاو سے دن اور رات جد جنون اور ججوے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوک دیتے ہیں پوری طرح اور سرکار نے کوئی چیز تاہ کی انیتی بنائی تو اس کا سروپ نردارت کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اس کو نیچے تک زمین پر اتار دینا ایک وہ ہیں جو تدکال پرنام دینے پر بسواس رکھتے ہیں راستہ نکالنے کی کوسس کرتے ہیں اب ہم نے ابھی ابھی تین مہینے ڈھائی مہینے پہلے مکھ منتری لادلی بہنا یوجنا بنائی اب وہ جس تیجی سے ایمپلیمنٹ کی گئی اور جس رنگ سے تیجی سے اس کا سروپ بنایا گیا کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیا تھا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوسس آتنے کے وہ سچ مچ میں پورے پردیس میں چرچہ کا رسائے ہے ہم نے فروری اینڈ میں تو تیج کیا تھا فروری اینڈ میں وچار آیا سائد فروری میں ہی ہے مارچ میں ہم نے ایکسرسائج کر کے اس کی روپ نے خواب نہیں اور اپریل میں ایک کروڑ سے زیادہ ریجسٹریشن ہو گیا ہماری اسی ٹیم نے کیا ایسے ایک نہیں آنے کو کام ہے ہمارے ایک ادھکاری ہے جو گیتی بھاوڑا لے کے روڈ کھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہاں گڑ بڑ ہے یہ جنون کرواتا ہے جب من میں جد ہوتی ہے جنون ہوتی ہے تو پھر ہم دن رات بھڑتے ہیں اور کہیں گڑ بڑ نہ ہو جائے جندھن کا کہیں اپوگیا نہ ہو جائے ورکس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی قوالٹی قوالٹی کنٹرول چیزیں ہیں نہیں تو ہم جانتے گڑ بڑ بن گئی تو گیا جنتا کا پیسہ ایسے انیا کو پریو پرو اسی مدفدیس پر تین تین چار چار گھنٹے بجلی ملتی تھی ہم نے ٹوانٹی فار بھائی سویون کا سنکلپ کیا ہم نے پورا کر کے دکھا دیا اور آج بھی ہم نے کہیں کوئی کمی نہیں رہنے دی ہے الگ الگ شیطروں میں کے کام کی اپلپ دھی میں نہیں بتا رہا لیکن کئی بار کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مین بیک نکالنے میں زیادہ مجا آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میں ایک اس لوگ بار بار کہتا ہوں دیکھا اگر ہم سیویل سے بابیں بھی ہیں اور اگر ہم جن سے وقت بھی ہیں تونے ہوئے جن پرتدھی بھی ہے تو جو مجھے خود کو پریر نہ دیتا ہے میں آج پھر دوہر آتا ہوں پہلے بھی میں نے کہا ہوگا ایک اچھا کاری کرتا ایک ساتھوک کاری کرتا کس کو کہیں تو جو بھگوان کرشپ نے گیتا میں کہا تھا مکت سنگو انہم بادی دھرتی اتھساہ سمن ویتا صدی اصدیو نیروکارا کرتا ساتھوک اچھتے مکت سنگو بلدہ نیرویر کسی کے ساتھ نہیں اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کر دو یہ اچھا ہے آپ لیڈر بھی ہیں اپنی ٹیم کے اور لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ سب کو سمدرشتی سے دیکھیں سب کے اتھساہ کا بردھن کریں مکھیا مکسو چاہیے خان پانسو ایک پالے پوسے سکالنگ پلسی سہد بیویک نے کوئی اپنا جادہ ہے اور کوئی پڑھایا ہے تو کام کے بٹوارے میں بھی پھر ہماری درشتی ایسی ہو جاتی کہ یہ پری ہے تو اس کو زیادہ دے دو تو مکت سنگو سب کے ساتھ سمان بیوہر اور جو بہتر پرنام دے گا میریٹ کے آدھار پر کام کا بٹوارہ آنہم بادی میں سب سے کہتا ہوں میں خود بھی کوسس کرتا ہوں کہ اہنکار نہ آئے ہمارے گاؤں میں کہتے تھے کہ گھمنڈی کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے سادھان بھاسہ میں کہتے تھے اور گھمنڈی تو لوگ کہتے تھے رابان کا نہیں چلا بڑے بڑے ایسے جو لوگ ہوئے ہیں جو کبھی بڑے بیری ہوئے کرتے تھے یہ آج بھی سو پریشت صحیح ہے کئی بار اگر سروس کا گھمنڈ ہم میں آ گیا ہم تو آئی ایس ہیں ہم تو آئی پی ایس ہیں ہم تو آئی ایف ایس ہیں یہ بڑا ایک دم آدمی کو چلھانے والا معاملہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر درشتی یہ رکھیں گے کہ کل ملا کے ہم جن سے وقت ہیں یہ ساری تام جھام کائے کے لئے اگر جنتہ کی بہتری کے لئے تو ہے ہی نہ مکھ منتری ہے تو تام جھام مکھ منتری کی جنتہ کی سیوہ کے لئے ہیں تو مجھے لگتا کہ اہمکار سون نے ہم کو ہر ایک کو ہونا چاہیے اور دماغ میں ہمیسا رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لئے ہیں میں خود بھی یہ کوسس روچ کرتا ہوں جنتہ کے بیچ کے آدمی کو گلے لگانا پھٹے چیتڑے پہنے اگر سریر سے بھی پسینے کیا دھول لگی ہے تو مجھے گلے لگانے میں آنند آتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی کے لئے تو ہیں اور آپ میں سے کئی لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو ہمیسا یہ احسان رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لئے گھمنڈ لکھائے گا سروس کا گھمنڈ بہت بڑا ہوتا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں آئیے سوں صحیح کر دوں گا دو منٹ میں تو یہ بھاو کبھی نہیں آنے جائے اور دھرتی کا مطلب کہ کئی بات پریستتیاں بنتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک پریستتی اپنیاں بنی تھی برحان پرجلے میں لیکن وہاں کے پرساسن نے اتنے دھنگ سے سائیم سے کام لیا پر ایک بڑی سمسیاں کو بہت آسانی سے نپٹا دیا کئی چنوٹیاں آئے گئے آپ کو تو کئی پریستتیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اب ان پریستتیوں میں اگر ہم دھیڑی کھود ہیں کئی بار ہم کام اچھا کرتے ہیں لیکن آج کل دیکھنے کے کئی نظر یہ ہیں راجلیتک درشتی بھی دیکھنے کی ہوتی ہے کتنے ہی اچھا کرو اچھا کہنے ہی نہیں میڈیا کی درشتی بھی دیکھنے کی ہوتی ہے کئی بار ایجنسیاں ایسی ہوتی ہے کہ اچھے خاصے اماندار ادھکاری پہ اگر کہیں جراسہ بھی بلیم لگ گیا تو اس کو تو لگا کہ جنگی بیکار ہو گئی ہے اب ایسی پریستتی ہم بھکتی ہیں اس میں کئی بار من میں تکلیف ہوتی گئے اچھا کرنے کے بعد بھی اس میں یا کوئی سامنے چنوتی بھی ہو کئی بار لائن آرڈر کی چنوتی ہے وکاس کی چنوتی ہے کسی ایسے علاقے میں کام کرنا ہے روج ہم لوگ جوچتے ہیں تو اس میں دھیری پوروک راستہ نکالنا کیونکہ آپ اپنی ٹیم کے لیڈر ہو تو دھیری کبھی نہیں کھونا کئی بار سفلتا نہیں ملتی نہیں ملی آگے دیکھیں گے اور ایک بات جو مجھے ہمیسہ لگتی ہے آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے اتصاہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے کئی بار جو نئے ہمارے افسر آتے ہیں وہ بہت اتصاہ ہی رہتے ہیں دن راج جی جان سے کام کریں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر ایک ڈھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ارے یار چلتا ہی رہتا دن تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اگر اتصاہ کم ہوا تو ہم پرنامی نہیں دے پائیں گے اور نقصان دیس کا ہوگا پردیس کا ہوگا جنتہ کا ہوگا اور اس لئے ہم کوسس کرتے ہیں میں بھی کوسس کرتا ہوں کہ دن رات کیسے کام کریں ہم کام کریں گے تو دوسرے کو پرے نہ دیں گے اتصاہ اگر نہیں ہے تو کچھ بچے ہی نہیں یہ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی جندہ آدمی بھی پہنچ جائے تو اس کو مردہ کر دیں گے کہاں چکر میں پڑے ہوتا ہوں اتصال سے دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا تو صداری نہیں سکتا اکیلے تم کیا کرلو گے تو وہ جو اتصاہ سے کام کر رہا ہے اس کو بھی مردہ کر دیں گے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مردے میں پران پھونک دیتے ہیں جن سے بات کر کے لگتا ہے کہ اسمبہ سبت میرے سبت کو اس پہلی نہیں دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو میں نہیں کر سکتا اور ہم لوگوں نے کچھ چیزیں کر کے دکھائی ہیں جتنے بڑے پریورتن کیا ہم نہیں تو کیے ہیں آج پردیس کے ہاں لا کے کھڑا کیا تو ہم نہیں تو کھڑا کیا ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیسہ اتصال سے بھرے رہنا چاہئے ہیں کروں گا کیونکہ سوامی بیوک اند کے وہ سبت مجھے ہمیسہ یاد آتے ہیں کہ تم کے بلد سادھاراً ہالماس کے پتلے نہیں ہوں عیسور کے انس ہو امرت کے پتر ہو عمرانند کے بھاگی ہو اند سکتیوں کے بھنڈار ہو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو تم نہ کر سکو دیکھو یہ وچار ہی تو ہم کو اتصاہت کرتا ہے ہم مراز ہو گئے کہ کہاں چکر میں پڑے ہو جتنا ہو جائے گا ہو جائے گا دس سے پانچ ڈیوٹی بجاؤ اور گھر جاؤ تو ہم ایسے ہی ہو جائیں گے اور آگ اگر اندر جلتی رہے گی ہمارے اتصاہ کی تو بڑے سے بڑا کام کر کے دھرکے دے دیتے ہیں ہمارے لوگ کونسی بڑی بات ہے تو یہ اتصاہ سے بھرے رہیں اور ایک انتیم بات جو کہیں صدیہ صدیہ و نربی کارا کئی بار سب چیزیں اپنے ہاتھ میں تھوڑی رہ دیجئے آپ کوسس کر رہے ہیں میں کوسس کروں کئی بار کیا نہیں ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا ساری پرستی کوئی میری ہاتھ بھی تھوڑی ہے سفلتہ ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے ٹرائی ٹرائی اگین سفل نہیں ہوا تو پھر کوسس کرو نا اس سرے سے کہیں نہیں کہیں کوئی کم ہی رہ گئی ہو گئی تو مجھے لگتا کہ یہ چیزیں اگر ہمارے دماغ میں رہے دکھئے انسان جیسا سوچتا اور کرتا ویسا بن جاتا ہے یہ یہ بالکل سائنٹیفک کیا رہا ہوں میں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں جیسا سوچیں گے اور کریں گے ویسا بنیں گے ویسی آپ کے بارے میں دھارنا بھی بنے گی اور آپ کی زندگی بھی ویسے بن جائے گی تو ہم کیسے بہتر سے بہتر کریں کیونکہ ہم کیول ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں اور کوئی کرے گا ہمارے علاوہ تو وہ کیول خود پربابت ہوگا لیکن ہمارے کرنے اور نہیں کرنے سے دیس پربابت ہوگا جنتہ پربابت ہوگی اور اس لئے نہیں کرنا پاپ ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک اور اس لوگ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سما سترہوچا مطرے چا تتھا مان آپ مانیو سیتو شرسک دکھے سو سما سنگ بیورجتا تل نندہ استر مونی سنتستو این کے نچتا ان کےتا استر بطر بھکتی مان میں پریو نرہ سترو میں مطر میں سمان مان میں اپمان میں سمان سکھ اور دکھ میں سمان ہانی اور لاب میں سمان کام بہت کٹھن ہے کہنازان ہے لیکن سچ مچ میں اگر کوئی ایسا کر پائے تو وہی سچا نسکام کرمی ہوگی ہے اور آپ کو کرمی ہوگی سویم پردھان منطری سلیمان نرہندر موڈی جی نے کہا ہے مول بات یہ کہ ہم سادھارن لوگ نہیں ہیں یہ میں دمب کے لئے نہیں کہہ رہا ہم اہنکار کے لئے نہیں کہہ رہا ہم سادھارن ہیں کیونکہ ہم ہی تو کریں گے ہم ہی تو بنائیں گے سرکار نیتی بنائیں گے implement تو ہم کریں گے ہم ڈھنگ سے کریں گے پرینام بہتر آئیں گے ہم نہیں کریں گے پرینام بہتر نہیں آئیں گے اس میں سوال نیتی کو implement کرنے کی نیت کا ہے اور وہ ہم پر نربھر کرتا ہے دوسرا جب میں خود سوچتا ہوں میرے اپنے بارے میں تو کچھ چیزیں میرے دماغ میں رہتی ہیں میں ایک چیز ہمیں سب سوچتا ہوں کہ زندگی آخر کتنے ورسوں کی ہے ہم میں سے ہر ایک سوچے ہم کتنے سال جییں گے میں کوئی نراسکلیں نہیں کر رہا یہ یہ تو مہا بھارت کا پرسنگ آپ کو پتا ہوگا ہے یودسٹر اور ایکش کا جب ایکش نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا شریف کیا ہے تو یودسٹر بولے من اس سے پیدا ہوتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے بڑا ہوتا ہے سادھی ہوتی ہے بیاء ہوتا ہے گرست ہوتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی سادھی کرتا ہے بوڑا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے جو آیا اس کو جانا ہے امرتی عوض سمبھا بھی ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ دنیا پرمانینٹ گھر نہیں ہے دھرم سالہ ہے پتہ نہیں کتنے ورسوں کے لیے آئے ستہ رسی نبے لیکن بیوہار من اسے ایسا کرتا جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے تو جانتا نہیں ہے مٹی میں ملا دوں گا میں تو بھی مٹی میں ملے گا بھئیہ یہ تو پرکرتی کا نیم ہے اور اسے جتنا سمیں بچا اس کا اپیوگ کیسے کریں آپ سوچو اگر دس سال رجی نہ ہیں تو ان دس سال کا بہتر اپیوگ کیسے کریں اب میں چون سٹھ سال کا ہو گیا ہوں میں کتہ جی ہوں گا دس بارہ پندرہ اب میرے اوپر ایک بھرسوں کا اپیوگ کیسے کروں کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے ایک ایک چھنکا اپیوگ اور سچونج میں یہ پریر نہ ہے جو تھکنے نہیں دیتی پھر جو دن اور رات کام کروانے کی کوسس کرتی کر لو یار جتنی ساسیں کرو دوسرے رشی کوئن بھی ہو سکتا ہے کہ کائے کو مرو جتنی ساسیں مستی سے جیو لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ ہم دوسرے ہمارے مست رہنے سے ہمارے کام نہ کرنے سے دوسرے پربابت ہوتے ہیں نا اگر آپ سویل سروس پر نہیں ہوتے ٹھیک انڈیج والے ہیں تو میں کروں گا ٹھیک کماؤں گا کھاؤں گا نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ملے گا مجھے لیکن آپ کیول اپنے لئے نہیں سوچ سکتے نا تو ہم کو دوسروں کی سوچ کے ہم اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر اپیوگ کیسے کریں ایک ایک چھنکا بہتر اپیوگ اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سواست کا دھیان نہ رکھیں ہم اپنے پریوار کا دھیان نہ رکھیں ہم اپنے بچوں کا دھیان نہ رکھیں آپ کو سی اس نے بھی انگیت کیا اور میں بھی کہہ رہا ہوں سوست رہنا سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے دنیا بڑی کٹھو رہے ہیں اگر کسی کام کے نہیں رہے تو کوئی نہیں پوچھنے والا پہلا سکھ نیروگی کایا گھر میں بھی کئی دن تک اگر بیمار رہے اور کسی کام کے نہیں رہے تو پریوار والی کوئی لگتے بھگوان اب تو اٹھا لے دکھ دیکھا نہیں جاتا اور اس لئے پہلے چنتہ کرنا اپنے سواست کی اب وہ طریقہ آپ خو جو یوگ ہو بدھان ہو واسن ہو پرانا یام ہو جم ہو طریقے کوئی ہو سکتے ہیں لیکن اس تریر کو چلتے پھر ترائک بناتے رہنا جب تک رہنا ہے اور دوسرے ہم لوگوں نے ایک ڈپارٹمنٹ آف ہیپینیس بنایا تھا تو سچ مچ میں ایسی نہیں بنایا ہم پرسند کیسے رہے کہ کوئی دھن دولت سے پرسند آنکھی نہیں جا سکتے اور ہم سب جانتے میں سمجھتے ہیں تو آپ میں ہر ایک سمجھتے ہیں کہ دولت کبھی سکھ نہیں دیتی یہ یہ پتہ نہیں کون سی بھوک رہتی لوگوں کی میں تو سچ مچ میں آج بھی میں بہت انفارمل بول رہا ہوں جو دل میں آتا جا رہا وہ بولتا جا رہا ہوں مطلب میں کلپ نہ کرتا ہوں آپ جھابوا چلے جائیں راج پوچھ چلے جائیں ہمارے آدیواسی بھائی بہنوں کو دیکھا کل کھانے کی ویبستہ ہے کہ نہیں اس کی چندہ نہیں آج رات بھر ناچیں گے جی کوئی پروہ نہیں ہر دن تیوہر بنا دیتے ہیں ہر دن تیوہر ناچوں گاؤں مسترو آخر کتنی کتنا دھن چاہیے ہیں اور بڑے لوگ جتنے بھی ہیں میں نے ہمارے ادھوک بیباک لوگ بیٹھے ہوگے پہلے سنجابی تھا بڑے بڑے ادھوک باتی ایسی آتے ہیں ہمیں صرف پڑا نہیں چھوٹ دے دی مجھے سب سے زیادہ دین ہی ہم دکھتے ہیں میں جب مکھو منتری سے ملیں گے پھر افسر سے جا کے علاق ملیں گے کہ یہ ناراج نہیں ہو جائے کہیں گے یہ اٹکا دے گا پھائی آپ آپ ان کی استیتی دیکھو کیا ہے میں اس کا عرض نہیں کہ پودھوک نہیں آنے چاہیے اپنے دیش کی سمرد دیکھنے جرور یہ لیکن پیسا پیسا کیا دیتا ہے وہ اپنے ہاں آپ بھی بھوکے نہ رہے سادھوں نے بھوکا جائے وہ جروری ہے بچے پڑھیں لکھیں نیون تم آوستکتاؤں کی پوچھتی ہو وہ آوستک ہے لیکن جندگی جی ہو جی مستی سے آنم سے مستی سے اور اس میں کیون ہمارا مانسک دشتکون کام کرتا ہے کچھ ایسے رگیں گے لدے ہیں بوچ سے مر گئے چو بیسو گھنٹے ٹینسن میں گھر جایا تو ٹینسن میں باہر جایا تو ٹینسن میں بچے آیا تو ٹینسن میں تو جندگی تماسہ ہوگی ٹینسن ہی ٹینسن ہے اور کچھ رہے ہیں مست کام کر رہے ہیں اس میں کیا دکت ہے کام پوری محنت امانداری سے اور پرنام چھوڑ دو کرمنی آوادی کا رستہ دیکھو یہ بہت سائنٹیفک ہے آپ یہ میں سمجھ نہ کہیں ایسی کہہ دیا کرمنی آوادی کا رستہ ما فلے سکہ ڈاچن وہ کہتے ہیں کہ پرنام تمہارے ہاتھ میں دھوڑی ہے جی تم تو کیول کرم کرو اور مست رہو میں بیچ میں پندرہ بہنہ نہیں تھا مکھ منتری مجھے کوئی فرق نہیں پڑا جھوڑا ٹانگ ہے نکل گئے دھرنا پردرسن آندولند کیا فرق پڑا اور مست ہی میں رات رات بھر آٹالیس آٹالیس گھنٹے کے دھرنے پر بیٹھے ڈھوڑک بچ لئی ہے گیت چل رہے ہیں اور جنتہ کی اس پکش کے لئے جس کی جمعہ داری وہ پوری کروس میں کیا دکت ہے کیا فرق پڑا کون سا بی بھائی ملا کائی کی چنتہ ہے دپائیٹمنٹ کی وہ لے لوپ لائن میں ڈال دیا تو اسی کا ٹینسن اب مجھے یہ لوپ لائن نہیں سمجھ میں ہی آتا کیا ہوتی ہے یہ کام تو کام ہے ہر کام امپارٹنٹ ہے تو جو کام ہے اسی کو محنت سے کروں کو اسی میں پریش آنے کے ساتھ ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں ہے تو اچھا روپرہ کیا ہوتا ہے یہ تو کام کا درشت گون ہے اپنا کئی بار ہم اپرسانگک کام کو بھی اتنا پرسانگک بنا دے کہ دنیا کہے کہ دیو خوش نے بدل کر دیا کوئی کام چھوٹا بڑا تھوڑی ہوتا ہے آگر سرکار نے بیبھاگ بنائے تو سوچ کے ہی بنائے نا کسی نے کسی کام کے لیے بنائے اب کووڈ میں میں نے دیکھا جو جھا روپن ہے میں فقر کرتا ہوں گرب کرتا ہوں کہ جس کو جو کام دیا ڈٹا رہا میدان میں اپنی چنتہ نہیں کی کئی سنکرمت ہو گئے کام کرتے کرتے لیکن میدان نہیں چھوڑا اور ہم نے کووڈ کا سب سے سفلتا کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پراجد کر کے دکھایا وہ سب سے بڑی چنوٹی تھی سب سے بڑی چنوٹی تھی میں تو کہتا ہوں اس صدی کی سب سے بڑی چنوٹی تھی مکھ منتری میں ایسی پرستیوں میں جب بنا دوبارہ تو میں خود انباب کرتا تھا کہ اتنی بہانک پرستیتیاں کبھی نہیں دیکھی اور میں خود روج بھگوان صاحب بھگوان صاحب رات میں سوتے نہیں تھے کیونکہ یہ آکسیجن کے لئے فون آتے تھے تو کبھی ایم ایل ایک آ رہا ہے کبھی ایم پیک آ رہا ہے اور ایسے فون آتے تھے کہ اس سمجھ روٹ ٹینسن میں آ جاتے تھے سر پندرہ منٹ کی بچی آکسیجن کبھی سلیمان کو فون کرو کبھی سی ایس کو فون کرو ہمارے ساتھ آٹھ سادھکاری لگائے تھے آپ کو دھیان ہوگا سب کے سب کوئی ٹینکر بنوانے والے کے پاس بیٹھا ٹینکر بنا ٹینکر بنا کہاں سے ٹینکر ملے کہاں سے آکسیجن کے جو گاڑ ہو سب سے بہانک سمیں تھا لیکن کتنی آسانی سے اپنے مقابلہ کر لیا کبھل دس بارہ دن ایسے تھے جب میں بھی تھوڑا بچھلت ہو گیا تھا اور اس سمیں میں مندر میں پوجا کرتا تھا سبھے رہے اور یہ ہی کہتا تھا کہ بھکوان مدد کرو کرو نا کنٹرول ہو جائے کیسے بھی کووڈ کنٹرول ہو دیکن اپنے کتنے دھنگ سے کام کر کے میدان نہیں چھوڑا کسی میں پرارم میں تو اپنے پاس کچھ تھا نہیں اسپتال تھے نا بیابستہ تینے باقی کچھ تھی آنندھ آنندھ میں کرو چرائیو ملے تو چرائیو کر لو اربندھوں ملے تو اربندھوں کر لو تو بڑی سے بڑی چنوتی کا اپنے مقابلہ کیا مستی سے کیا آنندھ سے کیا اس لئے آپ پہلی سرط ہے مست رو تناؤں میں کام بگڑتے ہیں کچھ چیز ملتی ہے کچھ چیز نہیں ملتی ہے یہ بوجود جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو نہ ملا اسے میں بھولاتا چلا گیا سرط میں من آنندھ سے بھارے گا پرسندتہ سے بھارے گا کام میں مستی بھی آئے گی اور ایک چیز مجھے لگتا ہے جو کئی بار میں سوچتا ہوں کہنا چاہیے کی نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے لگتا کہنے چاہیے اپنے ہر ایک کرتا ہوگا پریوار کے ساتھ ریلیسن اپنے وہ بہت آتمی ہونے چاہیے بچوں کی بھی میں بات کرنا ہوں بچے دوستوں ہی ہونا چاہیے سب سیویل سروس کے لئے بہت ضرور ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا کئی بار پتی پتنی بھی سروس میں ہے یہ بھی بہت پریواروں میں ہوتا ہے تو دونوں وجی ہیں تو دونوں کے وجی رہنے کے قرآن کم سے کم ان کے پرتی بھی تو ہماری ڈیوٹی ہے تو ان کی سکھشاں ان کی دیکھشاں ان کا سواست ان کی بھاونائیں دیکھو بال من کو بڑی ضرورت رہتی ہے ماں کی پتا کی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سب کی سیوہ کرتے کرتے ہم اپنے پریوار کا بھی ویسے ادھان رکھنے کی کوسس کریں سب چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ اپنا پریوارک جیوان یہ میں اس لئے کہوں کہ پریوارک جیوان اگر سکھی ہوگا تو آپ زیادہ من لگا کے کام کر پائیں گے تو وہ کیول آپ کے لئے نہیں ہیں آپ کے پریوار کا سکھی رہنا دیس کے لئے بھی ضروری ہے جنتہ کے لئے بھی ضروری ہے اور ویسے اس کے جو نئے افسر سروس میں آئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک پہلو کا دھیان رکھنے کی کوسس کریں اور زندگی کو آنند کے ساتھ جی ہیں اور یہ مانکے کہ ہم جو کریں گے اس کا پرینام کے بل ہمارے لئے دیس کے لئے ہوگا لیکن آج ہمیں گرب ہوتا ہے میں نے اور ہم سب نے پہلے بھی بھارت کا سمان دنیا میں دیکھا ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جب ہم نیوے سیویس کے لئے ویدے سیاترہ کرتے تھے تو تھوڑے لیٹ اگر بیچے نیرتی لیٹ نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے کیونکہ انڈیا میں تو چلتا ہے یہاں نہیں چلتا انڈیا ٹائم میں کئی چیزوں میں ہمارا مجاکسہ اڑھتا تھا اور ہم ہی گردہ رہے ہیں انڈیا ہے کتنا ہوگا آج کا بھارت آپ دیکھو ایک وقتی چاہے تو پورا دیس بدل سکتا ہے ایک دیس کی پرتی دھار نہ بدل سکتا ہے دیس کتنے آگے جا سکتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک افسر چاہے تو ایک جلہ بدل کے رکھ سکتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ بدل کے رکھ سکتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ بدل نہ کتنا کام ہے کتنا بڑا کام ہے کوئی چھوٹا کم تھوڑی ہے اور اس لئے ہم صحیح دشا میں بدل کے دکھا دیں تو ہماری جیون کی پراسنگکتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس درشتی سے اگر ہم کام کریں گے تو من بھی آنند سے پرسندتہ سے بھرا رہے گا اور ادھکتم یوگدان ہم کیا دے سکتے ہیں اور مول چیز وہ یہ کہ ہم دھیان کیندرت کریں جن کر لیا ہوں تاگر اسی کے لئے ہم سب لوگ ہیں ہم نے کئی تارگیٹ تک کی ہے آتندرور مذہب دیس کے ان کو پورا کرنے کی دسام میں ہم لوگ تیجی سے قدم اٹھا رہے ہیں پوری نشتھا سے جھٹکے ان کو ہم پورا کریں اس بار جلے بار بھی مجھے لگتا ہے ہم لوگ انہیں کوسس کی ہے الگ الگ جلے کے وکاس کا صور اپتہ کرنے کی کیونکہ کیول یہاں سے سوچنے سے کام نہیں چلے گا جمین سے کیسے سوچیں ہم گاؤں کیسا ہو بلاک کیسا ہو جلہ کیسا ہو سمجھیں ہم سب جگہ ایک جیسی نہیں ہے وہاں کی جگوت کیا ہے وہاں سمادھان کیسا ہو کئی طرح کے لکش ہم لوگوں نے اندردھارت کی ہے لیکن ہاتھ میں کیول میں ایک بات اور کہہ کے جو میں نے پرارم میں کہی تھی کہ یہ جو چیز آتی ہے کئی بار کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے وہ جنت اگلی بڑے کام ہوتے ہیں ہم سب ملکہ اس کو ایسا ڈیجائن کریں کہ ایک بھی ہو سکنے والا کام سوساسن کا مطلب ہر پاتر وقتی کو نشجد سمیں پر بنا لیے دیئے سیواؤں کا بہتر لاب ملے تو رام راجی ہے یہ اور کیا ہے اگر وہ بھٹکتا رہا پریسان ہوتا رہا تو روئے گا چلائے گا لیکن ہم نے اس کا کام کر کے دے دیا تو اس کے لئے تو وہ ہی رام راجی ہے گوڑ گورننس وہ ہی ہے اس لئے مئی میں جو ہم کرنے والے اس کو ڈیجائن ہم ایسا کریں کہ وہ دیس میں کو دھارن بن جائے موڈل بن جائے کوئی پینڈنسی نہیں ہنڈیڈ پرچنڈ ڈیلیور کر دیا اور جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا کہیں کسی کو بھٹکنے کی جبورت نہیں ہے ہم نے بہت سی اچھی چیزیں کیے جس کے لئے ہم سب کو پریسان صاحبی ملی ہے ہم نے اچھے کاموں کے لئے میں ایک بار پھر آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور یاد رکھنا آپ کا جیبن کیول آپ کے لئے نہیں ہے کیول اپنے لئے نہیں اپنوں کے لئے ہے اور اپنے وہ ہیں جو گریب ہیں جو پیڑت ہیں جن کے لئے یوجن آئے ہیں ان کے لئے اگر ہم جیئیں گے تو ہمارا جیبن سفل ہوگا بہت 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 ماننے موکے سچیو مہدے اے با ماننے شریف پائی صاحب کو سمرتی چند بھیٹ کرنے کا کشن کریں جنگ میں کشن کریں جنگ سمرت جنگ 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 موسیقی